موسیقی 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 جب سے یہ آپ نے آغاز کیا اس موہم کا تو اب تک کتنے اپنے پتنگیں ہیں جو آپ نے خرید لیا ہے یہ سامان خریدہ کتنی عجرت آپ نے استعمال کی ہے تقریباً ہم نے 50,000 کے قریب ہم نے اس پر جو رقم استعمال کی ہے اور گڑوں کی ددا تقریباً 500 کے قریب تھی تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں ملے ہیں جو نے ہم سے پیسے نہیں لیے انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم بغیر بفات کے بغیر پیسوں کے ہم لوگ جلاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے ہم سے پیسے بھی لیے لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں اس کام کو جو ہم نے تیعہ کی ہے ہم نے موہم کا آغاز کی ہے اس موہم کو ہم نے چلا انتظام پر کچھ آنا ہے اس برائی کو ہم نے جٹ سے خاتمہ کرنا ہے تو اس میں اس انویسمنٹ میں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل ہے یا آپ خود ہی کر ابھی تک تو ہم اپنے جیب سے کر رہے ہیں لیکن اگر ہمارے پر سکوالز یادہ آتی ہیں تو ہم اپنے چاہنے والے دوستوں سے ہم کریں گے کہ ہمارے اس نیکہ میں مرض ہاتھ دیں اگر ہمیں ضرورت پڑی تو لیکن ابھی تک تو الحمدللہ میں خود سے منیج کر رہا ہوں تو لوگوں کا کیسا اس پہ امپیکٹ آ رہا ہے لوگ اس کو سرار رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں جی الحمدللہ بہت زیادہ سرار رہے ہیں ایون کے لوگوں نے اپنے بھی ہاں پہ بھی لوگوں نے یہ میرا جو سیم میسج کوپی کر کے جلانا شروع کر دیا اور نیچے اپنا نمبر لکھا ہے کہ آگر آپ بھی سٹوک کرنا چاہتے ہیں اور ایون کے فیصلہ بات کے علاوہ باقی شہروں میں بھی یہ کمپین کا سٹارٹ ہوگی ہے اور آپ کو بھی نیٹ پہ دکھا ہوگا کہ ہر جگہ سے ویڈیوز آ رہی ہیں لوگ اپنا سٹوک جلا رہے ہیں اور مہنگے سے مہنگا سٹوک جلا رہے ہیں اور اتنی اماؤنٹ کا بھی جلا رہے ہیں تو یہ ہمارا یہ ہم نے انوائرمنٹ بنانا تھا کریٹ کرنا تھا اویننس کریٹ کرنی تھی اور الحمدللہ ایک اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اور آپ دوستوں کے میڈیا کی وجہ سے بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا مشن ضرور کام جاب ہوگا کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پولیس تو نہیں ملے ہوئے انتظامی تو نہیں ملے ہمیں کوئی پکڑاہ تو نہیں دیں گے لیکن ہم ان کو تسلیح دیتے ہیں مطمئن کرتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارا یہ قوز ہے ہمارا مقصد ہے ہم آپ کا نام بھی صغیہ راز میں رکھیں گے ہمیں کوئی کسی کو بتانے کی ضرور نہیں ہے بس یہ جو ہمارا مشن اس میں ہمارا ساتھ دیں اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا دس ہزار کا ہمارا مقصد ہے تو چلیں پانچ ہزار ہم افورڈ کر لیتے پانچ ہزار ہم دے دیں ایسے بھی کچھ لوگ ہمیں ملے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ بھی ہمارا ساتھ مل جل کے ہم نے تعاون کیا کہ کوئی بات نہیں جو ہمارا مشن ہے وہ کام جاب ہونا چاہیے کیمتی جو انسانی قیمتی جان سے بڑھ کے کوئی چیز قیمتی نہیں ہوتی یقینا یہ جو آپ مہم چلا رہے ہیں اس کے ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی سورس آف انکم کیا ہے آپ کیا کرتے ہیں میرا موٹسیکل پارس کا الحمدللہ بزنس ہے تو اچھا بزنس حمدللہ اس کے علاوہ بھی کوئی موہم چلانے کا آپ کا ارادہ ہے جی بلکل تھوڑی دیر پہلے ہم لوگوں نے اس پر مشورہ کیا ہے ٹیم کے ساتھ تو ہم نے سیفٹی راڈ کے حوالے سے موٹسیکل کے اوپر لگانے کا ہم نے کام اغاز کیا ہے جو لوگ رائیڈرز ہر آتا ہے کہ ان ڈرائیو جو چلاتے ہیں جن کا سارا دن بائیک کے اوپر یہی کام ہوتا ہے رائیڈ کے اوپر روڈ کے اوپر اور جو ڈیزرونگ مستقی کا فراد ہے ہم ان کو سیفٹی راڈ جو بائیک کے اوپر فی اوف کوسٹ ان کے لیے ہم گفت کریں گے انشاءاللہ ہم نے ابھی تھوڑی در پہلے اس میں ہم کا بھی اغاز کیا ہے تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی لوگ کوئی راستے میں کوئی دور یا کوئی ایسی چیز آ بھی جاتی ہے تو ہمارے پر اگر سیفٹی کے اقدامات پورے ہوں گے تو اس سے انشاءاللہ ہم نے بچت ہو جائے گی نمان بھائی مجھے یہ سیفٹی راڈ سے ہی آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا پر یہ بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ان کی قیمتوں میں بڑا ہوش روبہ اضافہ ہو گیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہے ممولی سی بات ہے کس چیز کی ڈیمانڈ آتی ہے اس کا ریٹس بڑھ جاتے ہیں ان کی شوٹیج آ جاتی ہے وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ قیمت والے دن جب پتہ لگا کہ قیمت آگی تو مسلح کی بھی جانیمازوں کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی تو ایسے ہی ہوتا ہے ہم لوگ پرچیس کرنے کی ہے تو وہ بندہ خود بتا رہا ہے کہ اتنے میں نے جو سیل ہے وہ ایک ماہ میں نہیں کی جتنی میں ڈیٹھ گھنٹے میں کی ہے اور اس کو ایڈوانس میں پیمٹس بغیرہ اس چیزوں کی آمیر رہی ہے اور وہ ایڈوانس پیمٹ لے رہی ہے آپ کے پاس اس کی کتنی قیمت ہے ہمارے پاس دو تین طرح کی قیمت ہے ہم لوگ بسیکلی میں تو سیل نہیں کر رہا میرے کزن ہے وہ سپیر پارٹس کا کام ہے ریٹیل کا میں ہولسل کا بزنس کرتا ہوں تو وہ یہ کام کریں کوالٹی کے سابسے ڈیٹھ سو سے لے کے تین سو کے قریب ان کی قیمت ہے آخر میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ہم نے دیکھنے والوں سب کو یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے آتھائیا کر لیا کہ ہم لوگ پندنگ بازی سے توبہ کرتے ہیں تو اس پر قائم دائم رہے کل کو یہ نہ ہو کہ سختی کم ہو معاملات روڑ سے چینج ہو نیکس ایسے ہو توبہ کی ہے تو پکی والی توبہ کریں تاکہ ایسا نہ ہو یہ دور کل کو ہمارے گلب وہ بھی پھر سکتی ہے ہمارا اپنا بھی کوئی ہم سے بھی شڑ سکتا ہے